اسلام علیکم اور بلکم تو می چینل پیشن بیرہان غوری جی ویورز تو کراچی میں رہنے والے تو غوث یا مرک چھولے کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سچی کورٹ کے بیک سائیڈ والی سٹریٹ پر یہ ریسٹورنٹ واقع ہے ان کی ہاں بنے ہوئے مرک چھولوں کا ایک بہت ہی منفرد اور مزیدار ذائقہ ہے اسی وجہ سے دھڑا دھڑ پارسلز بن کر پوری کراچی میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں کھانے والوں کا تقریباً ہر روزی بہت زیادہ رش نظر آتا ہے کافی سال پہلے یہ لوگ اپنی چھولوں میں صرف دیسی مرک کا استعمال کرتے تھے اس وجہ سے ان کے چھولے بہت زیادہ دیسٹری ہوتے تھے لیکن اب کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو بریلر مرکی کا استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے لائکویس کے ساتھ چھولے کی پلیٹ کے ریڈ 500 تک پہنچ گئے ہیں اور یہ لیجئے ہماری مرک چھولے کی پلیٹ بھی آ چکی ہے گرم گرم نان کے ساتھ یہ چھولے کھانے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے مرک چھولے کا مسالہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف گرم مسالہ اور کالی مرچ کر استعمال کیا جاتا ہے چکن کا گوجھ بھی بہت اچھی طرح گلہ ہوا ہے اور چھولوں کا ذائقہ بھی بہت ہی زبردست ہے ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کے مرک چھولے بہت مزیدار ہوتے ہیں لیکن بھئی یہ ہمارے کراچی کے غوثی اور مرک چھولے بھی بہت زبردست ہیں اور ناشتے میں چھولے کھانے کے شوقین کراچی والے بھی لاہوریوں سے کسی طرح پیچھے نہیں اور پھر چنے ویسے بھی ہمیں اپنی غزہ کا حصہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ غزہ یہ سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں اوکے ویورز تو غوثیہ مرک چھولے کے اس مزیدار سے ریویو کے ساتھ ریحان غوری کو اب اجازہ دیجئے اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز لیکھنے کے لیے میرا چینل پیشن بائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نے کے بان